لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسلامی کوئیز کی پندھروی قسط اس کے تحت میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا چہارم کلیمہ پنجم کلیمہ اور اس کا ترجمہ یہی سوال میں آج بگل میں کھڑا جو لڑکا ہے ابو طالب اس سے کروں گا تو بتاؤ بھائی چہارم کلیمہ پنجم کلیمہ اور اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ اے توحید توحید من ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر مسند احمد ترجمہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوال اللہ تعالی کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وانجم کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتو عمدًا او خطأً سرًا او عالا ننجتا واتوب إليه من ذنب ترجمہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پر وردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان کر یا بھول کر در پردہ یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کے طرف سے ہے جو عالی شان عالمت والا ہے ماشاءاللہ بہت خوب